سبحان اللہ ماں کا کردار تکچو کے لیے بہت احریت رکھتا ہے میں اہل سٹیج سب کی نظر کر رہا ہوں حافظ غلام رسول صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں حیدر آباد تکن کی سرزنی ہے ایک ہندو عورت تقریر کر رہی ہے سب کی توجہ چاہتا ہوں ہندو عورت تقریر کر رہی ہے تقریر کرتے ہو کہتی ہے کہ اے مسلمانوں تمہارے قرمیان ایک حسین آیا ہے دوسرا حسین کیوں نہیں آیا پھر تقریر کرتے ہو چند منٹ کے بعد سے بولتی ہے کہتی ہے مسلمانوں میں تم سے مخاطب ہوں بتاؤنا تمہارے قرمیان ایک حسین آیا ہے دوسرا حسین کیوں نہیں آیا میں توجہ چاہتا ہوں ادراد ہندو عورت پھر سوال کرتی ہے کہتی ہے مسلمانوں میں تم سے مخاطب ہوں بتاؤ تمہارے قرمیان ایک حسین آیا ہے دوسرا حسین کیوں نہیں آیا ایک بزرگ اٹھتے بھی کہتی ہے بیتا میں بتاتا ہوں دوسرا حسین کیوں نہیں آیا حضرات توجہ چاہتا ہوں بزرگ کہتے ہیں بزرگ کہتے ہیں بیتا دوسرا حسین اس لیے نہیں آیا تو تو ماں بھی تو زہرہ جیسی نہیں آئی ارے ماں بھی تو سجدہ کائنات جیسی نہیں آئی حضرات جب ماں سجدہ کائنات ہو تو پھر بیتا بھی تو مولا حسین فیدہ ہوتا ہے اس طرح نے ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ جب ماں سجدہ کائنات ہو تو پھر بیتا بھی تو مولا حسین فیدہ ہوتا ہے ماں کہے بیتا نماز پڑھا کرو بیتا کہے ماں نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے ماں کہے بیتا نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے حضرات بیتا نماز پڑھتا ہے بیتا نماز پڑھتا ہے ماں چھپکے سے ایک شکر کی پوریا مسلے کے لیچے رکھ دیتی ہے بیتا نماز پڑھتا ہے مسلہ اٹھاتا ہے اسے شکر ملتی ہے حضرات ایک دن آتا ہے مران بھائی بیٹھ جاؤ ماں بزار میں ہے ادھر موزن نے ازان دی ماں نے چہرہ مولا کی جانب کیا مولا آج میری لاج رکھنا میں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے ادراد بیٹا پہلے نماز پڑھتا ہے مسلح اٹھاتا ہے شکر کی ایک بریہ ملتی ہے اس دن دن جب مسلح اٹھاتا ہے پورا مسلح ہی شکر کو بھر جاتا ہے ارے جب ماں ایسی ہو تو پھر بیٹا بھی تو بابا فرید پیدا ہوتا ہے ماں ایسی ہو تو پھر بیٹا بھی بابا فرید پیدا ہوتا ہے ماں کہے بیٹا جھوٹنا بولا کرو بیٹا کہے جی ماں نہیں بولوں گا کافلے میں تعلیم حاصل کرنے کیلئے بیٹا جا رہا ہے ادراد آگے سے ڈاکو نے اس کافلے کو کھیل لیا نوٹنا شروع کیا اس پچیسے ڈاکو کا سردار کہتا ہے بیٹا تیرے پاس کچھ ہے کہا ہاں میرے پاس چند گنار ہیں کہا بیٹا اگر تو چاہتا تو یہ چھپا بھی سکتا تھا تم نے سچ کے بولا کہا میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا کبھی جوت نہیں بولنا ادراد چک ماں ایسی ہو تو پھر بیٹا بھی تغوصل آزم پیدا ہوتا ہے پھر بیٹا بھی تغوصل آزم پیدا ہوتا ہے حضرات تین حرف رکھیں نفذ ماں اندر چوتھا حرف نہیں کسے نے پاندھتا کملی والے محمد نام وانگو رب نے نکتے دا فار ہی پاندھتا تین حرف رکھیں نفذ ماں اندر چوتھا حرف نہیں کسے نے پاندھتا کملی والے محمد کے نام وانگو رب نے نکتے دا فار نہیں پاندھتا بستر پھجے پسندے پاندھتا لکھتے جبرنوں مولنا کھار دیئے انیاں بولیاں کالیاں سرد رہتاں تم نے پھاندے آپ کو دار دیئے تین کروندار ہوئے پتر امان بگئے تین کتے مانانو سوچاں تین خیال ہوندے پہندی پھند نہیں ماندی آتما نو جنہی دیر میں کرا نو لان ہوندے تین کئی دیلیاں رات گزار ہوندے کیونکہ دیلیاں وچ نینہ رہ رہن دی ادھر مان مانی دا حال رکھو بوہا کھول دوہے وچ بہ رہن دی لکن مرے ماں تین جگہاں ایک دستا کسے مولنی اکلا پیار ماندھا رب حجتہ پورا سواب جندا جو چیرہ ویک لئے اکبار ماندھا رب حجتہ پورا سواب جندا جو چیرہ ویک لئے اکبار ماندھا جنہ کراند چنمانی ہوندی پونا دے لیڑے چھانی ہوندی پتر پامے چانمی ننگن مانا کونوں مانی ہوندی رنگ پہ روپ ودیرہ جستا جگہ جشان وچیرہ جستا مگی گوڑی چھان جنی لوکی یا کھنما جنی لوکی یا کھنما ازیاد اگرامی کبرایی شہر جنب علا حیزت شیف لائف ہمارے مہمان سنا خان وہ بھی کسی تارف کے مہتاج نہیں ہیں بے بدلکاری لکران بے بدل سنا خان جنابکاری محمد امین سلطانی ساہر ساہر آپ تشیف لائیں گے راکہ درین کی